یہ ان کا کچھن ہے یہاں پہ بیٹھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیہ السلام علیکم کیا حال چالنجی توارے ٹھیک ٹھاک دو تین دن سے غائب ہوں بہت زیادہ ہی مضروفت میں گزرے تو ویڈیو بناتی بھی نہیں لیکن نیٹک نہیں کرپائی میں جاؤں گی سٹار پہ وہاں سے لیں گے کچھ چیزیں ابھی میں بولی تو ہوں لیکن شور اتنا ٹرافک کا ہے مجھے خود کو نہیں سمجھا رہی تو آپ کبھی میبھی نہیں سمجھا رہی ہوگی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں سبزی منڈی یہاں سے میں نے لینی ہے کچھ سبزیاں اور کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ راشن پر جانا ہوتا ہے تو پچھلا راشن ختم ہو گیا تھا ان کی کال آ گئی تھی بلکہ دو تین دن پہلے ہی آئی تھی لیکن بھرتی ہو رہی تھی تو ایکچلی جو ہمارے والی لیبر تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی وہاں کی جو لوکل لیبر ہے وہی کام کر رہی تھی تو پھر اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو دو تین دن ہے میرے پاس میری husband کا چھٹی بھی نہیں تھی ابھی وہ چھٹی پہے ہیں میں آ گئی ہوں یہاں پہ سبزی منڈی اور یہاں سے میں کوئی چلوں گے سبزیاں ایکچلی مجھے ہو بھی دیر گئی ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ کافی دھوپ نکل آئی ہے کیونکہ فرس ٹائم ہوتا ہے منڈی کا فرس ٹائم ہی کچھ سبزیاں ریزنبل پرائزز پر مل جاتی ہیں ادروائز اسی پرائزز پہلتی ہیں جہاں جتنی جس پرائزز میں ہمیں یہاں پر مل جاتی ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا پہنچ تو گئے تھے لیکن پھر چاروں نہ چار ہم نے کہا کہ چلو یہاں سے بھی لینی وہاں سے بھی لینی اب پہنچ ہی آئے ہیں تو لے لیتے ہیں اچھا یہ والی سبزیاں جو ہیں یہ میں نے ان کے لیے پورے پوری شوپر انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں یہ پورے پورے شوپر ہی میں نے لے لیے تھے کیونکہ ایکچلی وہ چار پانچ بندے ہو جاتے ہیں اور جو کک کرتے ہیں جو کک کر کے پکا کر انہوں دیتے ہیں اب انہیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ اپنی الگ سے پکائیں سبزیاں ہیں نہیں ہیں گوشتی ہے کھانے ہی ہے نا تو ایکچلی وہ خود بھی کافی ہی ڈیزرونگ لوگ ہیں تو اس وجہ سے پھر میں کھلا ہی انہیں دیتی ہوں راشن کہ جتنے دن کام ہے کوئی نہیں اللہ کے کام میں کیا مسئلہ ہے تو کوئی نہیں جانتا تو میں بھی کس پہانے سے اللہ کس کو رسک پہنچاتا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کوئی بھی نہیں جان سکتا تو اس وجہ سے پھر میں نے زیادہ وہ نہیں کیا اور میں یہاں سے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے جتنی ان کے دمانڈ ہوتی ہے یہ جتنے دن میں ختم ہوتا ہے میں پہنچا دیتی جتنی میری حیثیت ہے یہ جتنہ میں کرتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں تو فیلحال ابھی میں یہاں سے ساری سبزیاں لوں گی جیسے لسن بیسک جو مسالہ ہوتا ہے جیسے لسن پیاز ادرک ٹماتر ٹماتر تو آج کل ویسے بھی بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں میں یہاں سے سبزی منڈی سے لے لوں گی اور اور مین منڈ سبزی جو خراب نہیں آتی وہ بھی میں یہی سے ہی لے لوں گی اور تو کوئی سبزی نہیں ہے اور یہاں سے ہم نے تقریباً ساری ہی سبزیاں لے لیں تھی کچھ جو مین مسالے والی سبزی تھی وہ تو میں نے ساری لے رہی تھی اور کچھ اور لے تھی تاکہ کچھ دن ان کے چل جائیں گے اور کچھ میٹ لے لیں گے تاکہ یہ ہے کہ کسی دن چلو گوشت پکا لیا یا کسی دن سبزی بنا لی تو ابھی ہم نے یہ ٹوکرا اس میں ساری لے لیتے اور اس کو یہ بھی بچارے وہاں پہ سبزی منڈی میں ہی کام کرتے ہیں تو یہ بس یہ ہے کہ شوپ سے اٹھا کے گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں اور کچھ پیسے لے رہتے ہیں پس بہانیں ہیں ہر کسی کے روزی کے بہانیں ہیں اور اپنے دینی ہیں تو کسی نے کسی بہانیں مل ہی جاتی ہے تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ رکھیں اور چلے جائیں گے گروسری کرنے اور یہ راستے میں ریڑی پہ بڑے اچھے سے فروٹ لگائے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ چلو نکلے ہی ہوئے ہیں تو تھوڑے تھوڑے فروٹ ہی لیتے چلیں چلو وہ چک لیں گے تو یہاں سے میں نے کچھ فروٹ لیے تھے اور اس کے بعد آگئے تھے گروسری کرنے اور گروسری میں بسمین میں نہیں چیزیں میں نے لینی تھی پتی چینی چاول مسالی جیسے دھنیا گرم مسالہ لال میرچ نمک اس طرح کی چیزیں لینی تھی تو وہ بھی میں نے یہاں سے خرید لینی تھی اس گروسری سٹور سے یہ راستے میں ہی پڑتا تھا میں نے سوچا کہ چلو یہیں سے ہی لے لیتی ہوں ان کے لیے تو یہاں سے یہ کچھ اور چیزیں میں نے خریدی تھی بس اب یہاں سے پھر یہ لے کے رکھ کے اور پھر نکلے جائیں گے ہاں گھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیلی کاؤنٹ کا فائنلی جی یہاں سے میری ساری گروسری بھی ہو گئی تھی آج اتنا تھکا جانے والا دن تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور مجھے فاطمہ کو بھی ساتھ ہی لکی جانا تھا کیونکہ میں نے اور میری ہسپنڈ نے چلے جانا تھا تو یہ پھر ہم دونوں نہ ہوتا روتی ہے رومان بھی گھر پہ ہو کیونکہ اس نے ٹوشن جانا ہوتا ہے اس کے سر نے پڑھانا ہوتا ہے جس طرح اس کی روٹین ڈسٹرپ نہیں کرتی تو فاطمہ ابھی میں تیار ہی کر کے گئی تھی تو فاطمہ میری جان دیکھیں بلکل تیار ہے اور یہ اپنے بکس کے ساتھ کھیل ہی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے گروسری اور منڈی میں پھر یہ تنگ ہوگی اس لئے گھر ہی چھوڑ کے گئی تھی تو ابھی میں گھر آئی ہوں گھر تھوڑا موہ دھوکے فریش ہوکے تو فاطمہ کو لے کے بس پھر اسے لے کے نکل ہی جائیں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا اور ابھی ہمیں پہنچنا تھا وہاں پہ کھانا ریڈی کرنا تھا اور پھر انہیں کھلانا تھا پھر واپس آنا تھا کیونکہ ہی چھوڑی ہم نے کہا ہمیں پہنچ چاہے ہیں کہ ہم پہنچ چاہے ہیں ہی بہت ہی پیارا ہے یہ سچان کری ہی چھوڑا ہی چھوڑا ہے ہے یہاں پہ اتنی گرینری ہوتی ہے اور اتنا اب تو خیر سائے کے ضرورت پڑتی ہے اب تو پیڑ کی چھاؤں دیکھیں نا تو دللچاتا ہے کہ تھوڑا کیونکہ یہاں پہ دھوپ بہت تیز ہو جاتی ہے پیسے موسم کافی چینج ہوگی ہے دھوپ تو ہر جگہ پہ تیز ہے لیکن ادھر کھولا علاقہ ہے یہاں پہ اگر یہ چیز ہے تو یہ بھی ہے کہ دھوپ بہت تیز نکلتی ہے اور لگتی بھی بہت تو آپ درختوں کی چھاؤں جانے وہ اچھی لگتی ہے ابھی ہم یہاں پہ پہنچ چاہئے ہیں تقریبا بس تھوڑا سائی ہے فائنلی ابھی ہم یہاں پہنچ آئے ہیں دوپہر کا ٹائم ہے تقریبا ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے تو کول میں نے اسے کی تھی کہ جو کچھ ہے اس کے لیے جلدی جلدی تیاری کر لو میں بس باقی سامان لے کے پہنچی پہنچی تھی ہوں اور ہم پھٹا پھٹ سے آہ کھانا تیار کر لیں گے تو ابھی یہاں پہ سارا سامان رکھوں گی اور جلدی سے ان کے ساتھ کھانے کے تیاری کروا لیتی ہوں ابھی یہاں پہ پہنچتے انہوں نے برطن نکال لیے تو تو یہ برطن کا ریڈی تھا چاولوں کے لیے اور میں فٹا فٹ سب سے پہلے چاول بھی گو دوں گی کیونکہ سب سے پہلے کام ہوتا ہے چاول بھی گونے کا تو ہم سب اندازہ لگا رہے تھے کہ کتنے بند ہیں اور کتنے چاول پورے ہو جائیں گے کیونکہ چاول پہلے سے بھی کچھ رکھے تھے کچھ میں بھی لائی تھی اس طرح کٹھے کر کے ہمیں سوچا کہ چلو ہم بنا لیتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ اندازہ کر ہی رہے تھے کہ ہمیں کتنے پورے ہو جائیں گے اور اسی برطن سے ہی ہم مطلب پورا کریں گے پانی اور پھر چاول تو مطلب جتنا ماپ لیں گے نا کہ جتنا یہ چاول ہوں گے اسے ڈبل ہمیں پانی ہوگا زیادہ چاول ہوتے ہیں تو ان کی بیٹھنے کا بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں چاول خراب ہونے کا تو اس وجہ سے کافی کیرفیلی چلنا پڑتا ہے اور یہاں پہ گیس بھی یہ نہیں ہوتی کہ ہم کم یا زیادہ کر لیں پس وہی لکڑی والی جل نہیں ہی ہوتی ہے تو فیلال یہاں پہ ہم نے جو ہے چاول ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے تھے کہ کتنے ہیں اور اسی لحاظ سے ہمیں پانی ڈالنا ہے چاولوں کو بھی گو دیا تھا اور ساتھ میں لکڑی کا انتظام بھی کرنا تھا وہ بھی کر لیا تھا تو لکڑی بھی توڑوا ہی نہیں تھی ساری چھوٹی چھوٹی سوکی لکڑی تھی اب موسم چینج ہے تو لکڑی بھی سوکی ہے تو سب سے پہلے اسے جلائیں گے کیونکہ یہاں پہ مین کام جب گاؤں وغیرہ میں اس سائیڈ پہ کوکنگ ہوتی ہے تو مین کام لکڑی جلانا ہی ہوتا ہے تو یہ تو جل چکی تھی اب رکھتے ہیں کہ برطن اور سٹارٹ ہو جائیں گے ہم اپنی کوکنگ پہ دقریبا یہاں پہ تین پاؤ ایک کلو تک ہم نے گھی ڈالا تھا اس کو اچھے سے میں میں نے گرم کر لیا تو سب سے پہلے آگ کا یہ ہوتا ہے کہ پک بہت جلدی جاتے ہیں مسالہ بہت جلدی بننے لگ جاتا ہے تو تقریباً اتنا ہی میں نے ایک کلو تک گھی ڈالا تھا کچھی باس پتی چاول ہے پکے والا نہیں ہے تو یہ پھر زیادہ گھی لیتا ہے پکے والا کم لیتا ہے وہ اس میں کم گھی ڈالتا ہے تو سارے مسالے میں اس میں ڈال دوں صرف تو پیاس کو میں سب سے پہلے تھوڑا سا بلائٹ ڈراؤن کر لوں گی تاکہ وہ کچھے کچھے نہ ہوں باقی لسن انہوں نے لسن ادرک اور ٹماٹر ہری مرچیں یہ ساری میں نے کٹھی ڈال دیں تھی اس میں تو ابھی میں صرف مسالے کو بھونوں گی کیونکہ مسالے پہ ہوتا ہے رائس کا کیا ٹیسٹ نکلتا ہے تو پھر سارا جو ہے یہ بھون کے اچھے سے اور سبزیاں جو پہلے ہی بنا کر رکھی تھی سبزی میں مٹر تھی گوبی آلو گاجر اس طرح کی سبزیاں تھی بہت ہی اچھی لگتی ہیں سبزیوں والے رائس بہت اچھے لگتے ہیں بنصفت چکن کے تو پلیز آپ یہ لوگ مت سمجھئے گا کہ چکن میں نے نہیں ڈالا نیسٹ میں جب جائیں گے تو چکن ہی ڈالیں گے تو آج میں نے سب سے ہی پوچھا تھا کہ اگر کہیں تو چکن ڈال لیتے ہیں لیکن کسی کا بھی دل نہیں تھا کیونکہ گاؤں کے لوگ چکن بہت ہی کم یوز کرتے ہیں وہ کوئی مہمان وغیرہ آئے ہیں تو پھر دیسی چکن دیسی ملکی بنا لیا یا چکن بنا لیا لیکن یہ لوگ نہ سبزیوں ان کو زیادہ پسند ہوتی ہیں سبزیاں ہوتی بھی ہلت کے لیے اچھی ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چکن نہیں ڈالا یا یہ تو ہم نے صحیح سے مہمان نوازی نہیں کی یہ ہم لوگوں کا خیال ہوتا ہے بارال ادھر نہیں ہوتا یہ سبزیوں کو ہی اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ چاہتر یہ سبزیاں ہی کاشت کرتے ہیں سبزیاں ہی کارتے ہیں بہتے ہیں کھاتے ہیں انہیں اچھی لگتے ہیں تو یہاں پر پھر سبزیاں ہی سبزیوں کا ہی ہم پلاو بنائیں گے اور سارے مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے نمک میرچ حلدی گرم مسالہ میں نے اس میں پیاس کے ساتھ ہی کھڑا گرم مسالہ ڈالا تھا تو جب سب چیزیں بھون گئیں تھی اچھے سے تو پھر میں نے اس پر پانی رال دیا تھا پانی تقریبا ہماری تھی تین چار یہ تھی جو گڑوی سے کہتے ہیں تو یہ گڑویاں تین چار تھی اس کو ہم نے لے لی تھی تو تقریبا اس کے برابر ڈبل کر کے ہم نے پانی ڈالا تھا تو پانی ہمارا بلکل ٹھیک ٹھیک گیا تھا اچھی بات پتی چاول ہوتا ہے تو تھوڑا ہوتا ہے کہ ڈر کے بیٹھنا جائے پکی والا ہم جس طرح مرضی پکائیں اور اٹھا پڑھا کر کے وہ نہیں کہیں ہاں سے جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے پانی تھوڑا دیکھ بھال کے ہی ڈالنا پڑتا ہے یہاں پہ سارے میں اس میں رائس بھی ڈال دوں گی پانی بھی تقریبا فائل ہو چکے بس رائس ڈالتے یہ فورا جلدی سے پک جائیں گے نمک اس کو اسی میں ہی ٹیسٹ کر لوں گی کہ نمک کیا ہے تو پھر اگر تھوڑا سا کم ہوگا تو ڈال لیں گے باقی سب کچھ ٹھیک تھا نمک مرچ باقی مسالہ بغیرہ سب کچھ ٹھیک تھا پانی اس کا یہاں پہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے کیونکہ آگ نیچے تیز ہوتی ہے تو فوراں سے سٹیم بن گئی اڑ جاتا ہے چاول تقریبا میرا ہاف کک ہو گیا تھا ہاف کک یہ دم میں ہو جاتا ہے تو پھر مثل تھوڑا سا کھڑا چاول ہو تو اس کو دم دیتے ہیں اس طرح یہ ہے خراب نہیں ہوگا تو پھر آدھا دم میں پک جائے گا آدھا ویسے ہی پک جائے گا پندرہ بیس منٹ اس کو دم میں دیا تھا یہ تکریباً اب تیار ہو گیا ہوا دم جب میں نے کھولا اس کو دیکھے مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کچھا نہ رہ جائے یا پاک نہ جائے زیادہ لیکن ٹھیک رہا تھا یہ بلکل کوئی اس میں نہیں تھا کسر نہیں تھی کہ نہ ہی زیادہ آورکک تھا اور نہ ہی زیادہ کچھا تھا بلکل ٹھیک تھا تو سارے یہ ڈیشز تقریباً دو تین ڈیشز یہ بھر کے باہر لیبر کو دی تھی تو انہوں پورے ہو گئے تھے بلکل ان کی فیملی جو گھر والے ہیں ان کو بھی اور باہر لیبر کو بھی اور ان کے آس پاس جو دو تین گھر ہیں ان کو بھی دے دیا تھا ہم نے بھی کھا لیا تھا پس اللہ کے کام میں پھر برکت میرا اللہ ہی ڈالتا ہے تو تقریباً یہ پورے ہو گئے تھے تو ابھی میں نے دم کھول کے چاول سب کو ڈال کے دیئے تھے باہر اس وجہ سے نہیں بیٹھے تھے ایک تو مطلب یہ جانور ہیں اور ان کا نہیں پتہ چلتا نا کبھی تو پھر کھانا کا ٹائم تھا تو سب نے کہا کہ ان کا چھوٹا سا کیچن اندر بنا ہوئے تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں تو کوئے کٹے مرگیاں اس طرح کی چیزیں آس پاس ہو جاتی ہیں ہی تیز ہے ابھی سارا بنایا ہے بس ابھی بیٹھے ہیں تو تھوڑے دیر تک چھاؤں ہو جائے گی پھر نکلے چلیں گے ابھی سارا اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس چیز کا آپ کو سب کو انتظار ہے اور آپ سب لوگ کی دیکھنا چاہیں گے کہ کتنا کام ہو گیا ہے کتنا نہیں ہوا کیونکہ جتنی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور جن کو انتظار ہے کہ یہ کب کمپلیٹ ہوگی اور ان سب کو تو ظاہری بات ہے بہت ہی بے انتہا ہی شدت سے انتظار ہو گئے کہ یہ جلدی بن جائے جس طرح مجھے ہے میں بھی اس کے بہت ہی کوشش میں ہوں کہ یہ بہت ہی جلدی جلدی بن جائے تو ابھی فیلحال یہاں پہ اتنا کام ہو رہا ہے مطلب ایک انسان تک مطلب اتنا ایک انسان کی ہائٹ ہے اس سے تھوڑا سا کم ہے اس کا جو بننے بھرتی پڑنی ہے اور یہاں اس کے جو ایرے ہیں یہ مکمل ہو گئے ہیں تو یہاں تک اب اس کی یہ ہم ساری بھرتی کرائیں گے کیونکہ یہ علاقہ دریا کے بہت ہی قریب ہے اور دریا کے قریب ہونے کے وجہ سے جب بار آتی ہے سلاب آتا ہے تو یہاں پہ پانی نہ آئے اور اگر پانی آ بھی جائے فرض کریں گر پانی آ بھی جائے تو اس کے مطلب دیوار کو کوئی نقصان نہ آئے اور اس کو اتنا زیادہ مطلب ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ پانی نیچے نیچے تاکہ اوپر نہ آئے اس وجہ سے پھر اس کو اتنی ہی زیادہ ہم اوچھا بنائیں گے بھرتی ڈلوائیں گے اور مضبوط سے اچھے سے بھرتی ڈلوائیں گے ایک روڑی کی ڈلوائیں گے پھر اوپر مٹی ریت اس طرح کر کے مضبوط ہوگے جس طرح بھی ہمیں مطلب اچھے سے مصریوں نے ہمیں صلاح دیئے تو ہم ویسے ہی کروائیں گے فیلالہ اب اس کا یہ سارا یہ کمپلیٹ ہو گیا اور تقریبا لے آج یہ کمل ہو گیا وہ تنہا کون ہے اللہ ہم اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہم اللہ مہربا وہ کون ہے اللہ ہم اللہ کیا وہ جی شان ہے اللہ ہم اللہ اس کے سب نیشان ہے اللہ ہم اللہ سب لوگی جان ہے اللہ ہم اللہ اللہ اس بی ربی جل اللہ اللہ ہم اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ اللہ ہم اللہ نور محمد صل اللہ اللہ ہم اللہ لا اداہا ان اللہ اللہ ہم اللہ 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 هو اللہ آلم با ساہی اللہ هو اللہ یورق لرن فناہی اللہ هو اللہ اجید اللہ دول مدیب اللہ رابی لحمی للباق فلاق اللہ رابی حی ریلہ لہم اکسام حمصاب بادام اللہ حسن بربي جلاللہ اللہ هو اللہ ما فی قلبي غیر اللہ اللہ هو اللہ نور محمد صل اللہ اللہ هو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ محمد صلی اللہ ہم چندی ہو جائے سبھی دعا کر رہے ہیں بشاک اللہ اللہ ہی بہتر کارساز کر رہے ہیں بہتر کارساز ہے وہی بہتری کرنے والا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا سب انسان تو بس ارادہ ہی کر سکتا ہے باقی کرنے والی تو میرے رب کی ذات ہے تو چائے بس ہم نے پی تھی اور لیبر کو بھی چائے پہنچائی تھی تو یہاں پہ ہم نے بھی پی لی تھی بس اب میرا واپسی کا تھا کیونکہ شام ہونے والی تھی اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں سارے کاؤں میں نے کر لیا ہے اور تھکی دن ہی گئی ہوں اصل میں گاؤں والی سائیڈ ہے بہتر تھکی دن ہی گئی ہوں تو تھکی دن ہی گئی ہوں یہاں بھی تھوڑی چھوڑی جوٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ دوپی سائیڈ پہ بہت ہی جاتا ہے تو بس تھوڑا روی اب آ گئے ہیں روڈ سائیڈ پہ انشاءاللہ جی نیچ میں جلدی ملیں گے اللہ حافظ